شروعات کریں گے سنسط بھی لیے چلیں گے آپ کو وہاں کی بات بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کی ایک بڑی خبر بابا پر جج نے کلاس لگا دی ہے دراصل بابا باگیشور مدھ پردیش میں کتھا کرنے جا رہے تھے اس سے پہلے ویرود ہونے لگا کہ بابا کو کتھا نہ کرنے دیا جائے جیسے پٹنا میں ہو رہا تھا لیکن یہاں معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا اگلی تصویر دکھائیے بابا نے بڑا پنڈال لگایا ہزاروں سمرتھک بابا کی کتھا سننے آ رہے لیکن یہ مسئلہ کوٹ میں گیا اور کوٹ میں جج نے پھٹکار لگائی اور یہ ویڈیو وائرل ہے اگلی تصویر دکھائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جج صاحب بیٹھے اور یہ وکیل ہے وکیل اپنی دلیل دے رہے تھے کہہ رہے تھے بابا باگیشور کی کتھا روکیے آدیواسیوں کی بھاونہیں ہاتھ ہو رہی ہیں جج نے بری طرح سے وکیل صاحب کو ڈاٹا ڈپٹا اور پھٹکارا کا جیل بھیج دوں گا پہلے ذرا سنیے پھر پورا معاملہ بتاؤں یہ بستامی جی کرنا جبھول جاؤ گے ساری تم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ بستامی جی کرکے تم جو ہیں اپنے آپ کے لئے بہت بڑی تیار پی کلیکٹ کرلو گے بستامی جی کرنا چبھول جاؤ گے ساری آپ تو تمہیں وقالت کرنے کا سکھایا نہیں کہ کیسے کوٹ سے بات کی جاتی ہے اور جرہ بھی الٹی سیڈی بحث کریں یہی سے جیل بھیجوں گا میں اور جرہ بھی الٹی سیڈی بحث کریں یہی سے جیل بھیجوں گا میں mind you ساری وقالت ختم ہو جائے گی سمجھ گئے آپ سننے کو تیار ہے نہیں ہے سوچ بھی بولے جا رہا ہے لیٹ نوٹیسز بیشوٹ کو کنٹیمٹ باتا ہی آپ کا پہلے نے آپ سے سوال کیا پوچھا تھا پہلے میرا سوال بتائیے پہلے میرا سوال کا اتر دیجئے آپ میں آرگومنٹ کر رہا ہوں اس کو آپ پہلے سنیں آپ نہیں سنیں گے آپ کا آرگومنٹ آپ سوال کا اتر دیں گے جب تک نہیں سنیں گے اس طریقے سے اگر آپ بحث کریں گے تو کنٹیمٹ کا نوٹیسزیو کریں گے آپ کو جیل بھیجیں گے بکتمی جی کرنا بھول جاؤ گے ساری تم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے بکتمی جی کر کے تم جو ہیں اپنے آپ کے لیے بہت بڑی تی آر پی کلیکٹ کر لوگے بکتمی جی کرنا بھول جاؤ گے ساری آپ تو تمہیں وقالت کرنے کا سکھایا نہیں کہ کیسے کوٹ سے بات کی جاتی ہے اور جرہ بھی الٹی سیدھی بحث کریں یہیں سے جیل بھیجوں گا میں اور جرہ بھی الٹی سیدھی بحث کریں یہیں سے جیل بھیجوں گا میں ساری وقالت ختم ہو جائے گی سمجھ گئے آپ سننے کو تیار رہے ہیں سوچ بھی بولے جا رہے ہیں لیٹ نوٹیسیز بی شوٹ کو کنٹیمٹ اگیز دی کاؤنسل شبنا بتائیے آپ کا پہلے آپ سے سوال کیا پوچھا تھا میں نے تو آپ سنی نہیں رہا ہے پہلے میرا سوال بتائیے سوال یہ میں جو آرگومنٹ پہلے میرا سوال کا اتر دیجئے آپ میں آرگومنٹ کر رہا ہوں اس کو آپ پہلے سنے آرگومنٹ سنے میں نہیں سنیں گے آپ کا آرگومنٹ آپ سوال کا اتر دیں گے جب تک نہیں نہیں سنیں گے اس طریقے سے اگر آپ بحث کریں گے تو کنٹیمٹ کا نوٹیس ایشو کریں گے آپ کو جیل بھیجیں گے جد صاحب کا غصہ کیوں تھا ذراعیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پورا معاملہ کیا تھا کہ بابا باغیشور کی کتھا نہ ہونے پائے کیسے بھی بابا باغیشور کو روک لیا جائے بابا پہنچنے نہ پائے پنڈال نہ لگنا پائے دیکھئے ذرا ہوا یہ کہ باغیشور دھام کہ کتھا کے خلاف یاچکہ لگائی گئی روک لو بابا کو ایم پی کے بالا گھاٹ میں رام کتھا پر آپتی جتائی گئی آدیواسیوں کی بھاونہ آہتھ ہونے کی دلیل دی گئی کہ بابا کتھا کریں گے تو آدیواسیوں کی بھاونہ آہتھ ہو جائیں گی یاچکہ میں کہا گیا رام کتھا سے بھاونہ آہتھ ہوتی ہے بھادو کوٹا جگہ کا نام ہے بھادو کوٹا آدیواسیوں کے بڑا دیو کا پوجہ اس تھل ہے بڑے دیو کا یہاں پر رام کتھا کے آئیوجن کا ویروت کیا گیا یہاں رام کتھا مت کروائیے ورنہ آدیواسیوں کی آستھا آہتھ ہو جائے گی مرد پردیش ہائی کوٹ میں یاچکہ پر سنوائی ہوئی وکیل کی دلیل سے جت صاحب بہت ناراض ہو گئے ہائی کوٹ میں سنوائی کا یہ ویڈیو وائرل ہے جو میں نے آپ کو سنایا جسٹس ویویک اگروال صاحب تھے اور وکیل کے بیچ بحث ہوئی وکیل کے ویوار پر جت صاحب کو بہت غصہ آیا جت صاحب کے سوالوں کا وکیل صحیح سے جواب نہیں دے پا رہا تھا سنوائی کے دوران جج نے وکیل کو پھٹکارا باگیچور سرکار کے خلاف یاچکہ کو خارج کر دیا اب ذرا سنیے کیا کچھ دلیل دے رہا تھا وکیل جس کے بعد جت صاحب کو غصہ آیا سنیے باڑا دیو بھگان اس خل جو ہے جہاں سے جلی ہوئی کیا مانیتہ ہیں اور ان مانیتہوں کا کیسے کسی کے کتھا راتن کرنے سے اپنا نتا ہے وہ سوالوں کو جواب دیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں اے ان کے پوروے سے اہلے بتائیے کیا مانیتہ ہیں وہاں لکھا ہے آپ نے پیٹیشن میں ان کی کیا مانیتہ ہیں آپ کہتے ہیں کہ کسی کی مانیتہ ہے تو اس مانیتہ کے سمبند میں جس صرف ویورن ہونا چاہیے میں پڑھ کے بتا رہا ہوں بتائیے پیٹیشن میں بتائیے پیرا گراف نمبر پیرا گراف پیرا گراف ون ہے پیٹیشن میں دیئے آپ کو لگوائی ہے ہم سے اتنا تو سمجھ لیے ہم آپ سے سوال کیا پوچھ رہے ہیں دکت یہی ہوتی ہے کہ اس وقیل کو کھڑا کر دیتے ہیں اس کو سوال کا اتتر دینے کا بھی وہ نہیں ہے اے اے ایم آسکنگ یو ڈائریک پوششن بہت وین یو سی اون پیج ٹویل بڑا بہت بڑا دیو بھگوان اسطل ہے اور اس سے آدھی باسیوں کی مانتاؤں کو آتم سمبان کو ٹھیس پہنچے ہی میں نے آپ سے سوال پوچھا اس بڑا دیو بھگوان سے جڑی ہوئی کیا مانتائیں ہیں اور ان مانتاؤں کو کسی کتھا کے کرنے سے کیسے آپ نے جڑ صاحب کو سن لیا آپ نے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دراصل وکیل صاحب سے جڑ صاحب نے سوال کیا پوچھے اور جو سوال پوچھے اس پر وہ جواب بھی نہیں دے پائے اب دیکھیں ذرا جڑ صاحب کے سوال جڑ صاحب نے پوچھا آپ کس کی طرف سے آئیں یاچکا کیا لے کر آئیں آپ وکیل نے کہا کہ سرو آدھی باسی سماج کے ادھیکش گوبردھن مراوی کی طرف سے میں یاچکا لائے ہوں جج نے کہا لیکن سرو آدھی باسی سماج نے مراوی کو ادھیکش مانا اس کی جانکاری آپ کی یاچکا میں تو ہے نہیں سرو آدھی باسی سماج کس کے لئے کام کرتا ہے اس کی بھی جانکاری نہیں ہے آپ کس کی طرف سے آئیں جج نے کہا دھیریندر شاستری کی کتھا سے آدھی باسیوں کی بھاونہ آخر کیسے آہات ہوتی ہے مجھے بتائیے وکیل نے کہا اس پر صحیح سے جواب نہیں دے سکے وکیل صاحب اور جب جواب نہیں دے سکے اسے موف کیجئے پلیس اس پر آپ کہیں اور کتھا کروانے کے آدھیج دیجئے وکیل نے یہ کہا جج نے کہا آپ کون ہوتے ہیں یہ تیہ کرنے والے کی کارکرم کہاں ہوگا اگر الٹی سیدھی بحث کی تو جیل بھیج دیں گے کس نے بھیجا ہے یہاں ساری وقالت ختم ہو جائے گی اس کے خلاف اب ماننا کا نوٹس جاری کیجئے جج نے کہا اور ان کو جیل بھیجیں گے جج صاحب اتنا غصہ ہو گئے آپ کو ہائی کورٹ پہ بحث کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے وکیل نے کہا اس کے بعد سمویدھان کی دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے وکیل جج نے کہا پہلے جو سوال میں نے پوچھا اس کے جواب دیجئے ہندی انگریزی دونوں بھاچہ میں سوال پوچھ لیا میں نے آپ سے پہلے ان سوالوں کا جواب دیجئے پھر سمویدھان پر آتے ہیں اور یہ بحث ہوئی اس پر جج نے ڈاٹا اب سنیے ذرا پورا معاملہ کیا ہے وکیل بتا رہا ہے کہ آخر وہ کیوں آیا ہے ٹھیک سے پتا بھی نہیں وکیل کو کہ بابا باگیچوار کا ویروت کیوں کر رہا ہے سنیے ذرا پہلے آپ کو یہ تو بتانا پڑے گا کیا مانتہ ہیں اور ان مانتہوں کا کس پرکار سے اٹھارا آگات ہوگا ان مانتہوں پر ان مانتہوں کا ہنن ہوگا افمان ہوگا یہ تو سمجھائیے آپ کو یا کونسٹوشن میں پراداد ہیں وہی تو بتا رہے ہوں آپ ne کو تیار نہیں ہیں کونسٹوشن میں پرادان ہے یہ مانتہوں کا اتتر ہے نی چل نبہ آپ لیز کونسٹوشن میں کچھ مانتہ ہیں کونسٹوشن میں کچھ جب بھولے جا رہا ہے بھی آپ یہ مانتہ یہ آدم Pepper کی مانتہ ہیں کونسٹوشن میں کہاں دیئے پڑھ کے بتائیے میں پر آ رہا ہوںنا ah بتائیے آپ سننے کو تیار نہیں ہیں کچھ بھی بولے جا رہا ہے جب رجل لیٹ نوٹیسیز بھی شوٹ پور کنٹیمٹ اگنز دی کاؤنسل شبنا بتائیے آپ کا ہائی لارڈ میں بتا آپ کو ہم کنٹیمٹ کا نوٹیس زیاری کر رہے اس کا جواب دیجئے گا آپ کو ہائی کورٹ میں بحث کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے ایشو نوٹیس پوریٹیشنر کاؤنسل شریعہ آپ پر شبنا بتائیے پرادہ نے وہ میں بتا رہا ہوں پہلے نے آپ سے سوال کیا پوچھا تھا پہلے تو آپ سن ہی نہیں رہا ہے پہلے میرا سوال بتائیے اور سوال یہ میں جو ارگومنٹ کا اوسطر دیجئے میں ارگومنٹ کر رہا ہوں結構 آپ پہلے سنا ہے ارگومنٹ سنا میں نہیں سنیں گے آپ کا آرگومنٹ آپ سوال کا اتتر دیں گے جب تک نہیں نہیں سنیں گے اس طریقے سے اگر آپ بحث کریں گے تو سوال نہیں اور آپ دوسرا سوال سنیں گے آپ کو یہ فائل پیٹیشن فائل کرنے کے لیے بھول جاؤگے ساری تم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ بھول جاؤگے ساری بھول جاؤگے ساری کہ کیسے پورٹ سے بات کی جاتی ہے اور جڑا بھی الٹی سی دی بحث کریں یہیں سے جیل بھیجوں گا میں اور جڑا بھی الٹی سی دی بحث کریں یہیں سے جیل بھیجوں گا میں mind you ساری وقالت ختم ہو جائے گی سمجھ گئے you should know how to argue in high court کس نے بھیجا ہے آپ کو بھول جانب وہ ہی تو بتا رہا ہوں آپ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں بانسٹو سمجھو پڑھانے کو بتا رہا ہوں میں آپ سننے کو تیار ہیں نہیں ہیں کچھ بھی بولے جا رہا ہوں let notices be issued for contempt against the council شبنا بتائیے آپ کا میں نے آپ سے سوال کیا پوچھا تھا میں نے تو آپ سننی نہیں رہا ہے میں نے آپ سے سوال کیا پوچھا تھا پہلے میرا سوال بتائیے پہلے میرا سوال بتائیے پہلے میرا سوال بتائیے آپ میں آرگومنٹ کر رہا ہوں اس کو آپ پہلے سنیں آرگومنٹ سنیں آپ کا آرگومنٹ آپ سوال کا اتر دیں گے جب تک نہیں نہیں سنیں گے اس طریقے سے اگر آپ بحث کریں گے تو content کا notice issue کریں گے آپ کو جیل بھیجیں گے تو جج نے ایسے پھٹکارا یاچکہ خارج کر دی اور یاچکہ خارج ہونے کے بعد بابا کی کتھا ہوئی کیونکہ اگلے دن ہی ہونی تھی کتھا شروع ہو گئی بابا کی مدھ پردیش کے بالا گھاٹ میں کتھا ہوئی بابا کو پتا چلا کی میری کتھا رکوانے کے لئے لوگ کوٹ تک گئے تھے تو بابا نے کتھا کے دوران ہی کتھا کے دوران ہی ویروڈھیوں کی بھی جائے جائے کی اور ان کی بھی جو کوٹ گئے تھے کتھا رکھوانے ان کی بھی جائے سنیے درگابتی جی رانی درگابتی جی سری سیتھارام بھگوانی کی پاگے شردھام کی نمہ پاربتی پتے ہر ہر بہار دے والا گھاٹ کے پاگلوں کی کتھا یجمانوں کی کتھا میں سہیوگ کرنے مالوں کی اور ہائی کوٹ میں جا کے بروڈ کروے بالن کی بھی نمہ پاربتی پتے درگابتی جی رانی درگابتی جی سری سیتھارام بھگوانی کی پاگے شردھام کی نمہ پاربتی پتے ہر ہر بہار دے والا گھاٹ کے پاگلوں کی کتھا یجمانوں کی کتھا میں سہیوگ کرنے مالوں کی اور ہائی کوٹ میں جا کے بروڈ کروے بالن کی بھی نمہ پاربتی پتے تو بابا کا بروڈ کرنے والے بھی بہت سے ہیں میں نے آپ کو بتایا اور بابا کے سمرتھن میں بھی بہت سے لوگ ہیں اور اسی لیے بابا کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بابا کا جب کافلہ چلتا ہے تو ساتھ ساتھ ہزاروں لوگ آگے پیچھے چلتے ہیں اس لیے سیکیورٹی بابا کی بڑھا دی گئی ہے بابا کا خطرہ بڑھ گیا ہے اگلی تصویر دیکھائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھیڑ ہے اس بھیڑ کی وجہ سے اس بھیڑ کو دیکھتے ہوئے بابا کو تھرڈ دیکھتے ہوئے بابا کو دھمکی دیکھتے ہوئے بابا کو وائی کٹیگری سرکشہ دے دی گئی ہے جی ہیں بابا کی جو سرکشہ دستہ ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے کس طرح کی سرکشہ بابا کو ملنے والی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ذرا اب بابا وائی کٹیگری میں رہیں گے یہ وائی کٹیگری سیکیورٹی دیریندر شاستری کو اب اچھ شرینی کی سرکشہ دے دی گئی ہے جسے وائی کٹیگری کرتے ہیں وائی کٹیگری میں آٹھ سرکشہ کرمی شامل ہوں گے جو ہر وقت ان کے اردگرد رہیں گے دو نجی گارڈ ہوں گے جس میں سے وائی کٹیگری میں ایک یا دو کمانڈو بھی تینات ہوں گے ساتھ میں نجی گارڈ چھے سے آٹھ گھنٹے کی شفٹ میں روٹیٹ ہوتے رہیں گے ایک سے دو گاریوں کا کافلہ رہے گا سرکشہ پر ہر مہینے بارہ لاکھ روپے خرچ ہوں گے حال میں بابا کو دھمکی بھی ملی تھی اور جس کے بعد دیریندر شاستری کی سرکشہ بڑھائی گئی ہے یہ وہ سرکشہ دستہ ہے جو ہر وقت ساتھ رہے گا اس کے علاوہ بابا جس جس شہر جائیں گے جس راجج میں جائیں گے وہاں کا لوکل ایڈمسٹریشن اسٹھانی پولس بھی بابا کے ساتھ رہے گی اس کے علاوہ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں بابا کا ویرود کیوں ہو رہا ہے بابا کا ویرود ہونے کے پیچھے کئی وجہ ہے کیونکہ پہلی بڑی وجہ ہے کہ دیریندر شاستری جو ہے وہ مانگ کر رہے ہیں ہندو راش کی دیریندر شاستری ہندو راش کی بانگ کرتے ہیں تو ویرودی ان کے سامنے آ کر سوال اٹھاتے ہیں ویرودی ان کے خلاف آ کر کیا کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ سنیے بابا کے ویرود کے پیچھے وجہ کیا ہے ویرود کی وجہ یہ ہے کہ بابا کہتے ہیں بھارت کو ہندو راشت بنانا ہے یہ بغل میں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ارشد مدنی صاحب کے بھتیجے ہیں انس حسن مدنی ان کا کہنا ہے ہندو راشت کی بات کرنے والے گددار ہیں بابا کہتے ہیں لوگوں کو جگا رہے ہیں ماحول نہیں بھگاڑ رہے ہیں حسن مدنی نے کہا ہندو راشت کے نام پر ماحول بھگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے بابا کہہ رہے ہیں ہم ہندو ہندو کی بات کریں گے ہندو راشت کو لے کر رہیں گے تو حسن مدنی کہہ رہے ہیں مسلمان مسلم راج کی بات کریں تو پھر دیش دروہی کیوں ہے بابا نے کہا جو غلطی سے دوسرے دھرموں میں چلے گئے ہیں ان کی گھر واپسی کرائی حسن مدنی کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو ڈرا کر دھرم پریورتن کی کوشش کی جا رہی ہے دونوں کو سنیے ذرا ہندو راشت تو بنا بنایا ہے گھوشنا باقی ہے اور بھارت میں بہت جلدی ہندو راشت کی گھوشنا بھی ہو جائے گی باگے سوربالا جی کے یہاں سب کی ارجی لگتی ہے ان کی مرجی ہوتی ہے ہماری بھی ارجی ہے رام جی کی مرجی ہوگی کام سفل ہو جائے گا لوگوں کے کہنے میں مت پڑھا کروں ان کو کہنے دو اب بھارت ہندو راشت بن کر کے ہی رہے گا ان لوگوں کو غداری کا سنیے ذکر نہیں دیا جاتا جو آج اس ملک کے اندر یہ آواز لگا رہے ہیں کہ اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بننا چاہیے اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہیں اصل غدار کو ہے اس دیش کے جو دیش کے اندر رہ کر اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں ویروز اپنی جگہ ہے لیکن بابا کی لوگ پریتہ بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ بابا یہ لنڈن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بابا پر فلم بننے جا رہی ہے جی ہاں بابا پر فلم بننے جا رہی ہے اور اس کی شوٹنگ لنڈن میں ہوگی دیکھئے ذرا فلم پر بابا کا قردار کیا ہوگا کیسی فلم ہوگی جو بابا پر فلم بننے جا رہی ہے کہاں کہاں اس کی شوٹنگ ہونے والی ہے دیکھئے ذرا بابا اب ہیرو بن گئے ہیں یہ تصویر سے آپ کو اندازہ ہوگا چاروں طرف لائٹ کیامرا اور ایکشن کے ارد گرد رہتے ہیں باغیشور مہاراج پر فلم بن رہی ہے اس فلم کے بارے میں بتاؤں اس کا نام ہے دباغیشور سرکار اس نام سے فلم بنے گی فلم کی جو اسکرپٹ ہے کہانی ہے وہ پوری لکھی جا چکی ہے اور بیتے ایک سال سے فلم کی اسکرپٹ پر کام چل رہا تھا اب تک دھیریندر شاستری سے بات چیت کی گئی اس کے بعد اس کی کہانی لکھی گئی ہے جلدی بابا باغیشور پر فلم کی شوٹنگ بھی شروع ہو جائے گی اور دھیریندر کرشن شاستری کے جیون پر یہ فلم بن رہی ہے فلم میں بابا کے سنگھرش کو دکھایا گیا ہے کہ بابا نے کیسا سنگھرش کیا اور کس دور سے گزرے کم عمر میں کیسے اتنا لوکپریے ہوئے ہیں یہ بھی دکھایا جائے گا بھوپال چھترپور اور لنڈن میں فلم کی شوٹنگ ہونی ہے اس فلم کے نردیشک ہیں ونوت تیواری اور ونوت تیواری سے پہلے تین فلمیں بنا چکے ہیں باغیشور مہارات پر فلم اگلے سال یعنی دو آزار چوبیس میں ریلیز ہو جائے گی اتنہ ہی نہیں اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں بابا باغیشور کا ایک اور نیا اوتار یہ دیکھ رہے ہیں بابا باغیشور کل کرکٹ کھیلتے بھی نظر آئے یہ تصویر تو آپ ایک دیکھ رہے ہیں لیکن بابا باغیشور ہر روز کرکٹ کھیلتے ہیں ذرا سکور دیکھئے آئی پیل کے کھلانی بھی پیچھے پڑ جائیں گے بابا کے سکور کے آگے دیکھ رہے آپ یہ یہ پچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بابا کا بیٹنگ سٹائل دیکھ رہے ہیں بابا باغیشور کرکٹ کے بہت شوقین ہے اور ہر دن کرکٹ کھیلنا انہیں بہت پسند ہے جب وقت ملتا ہے میدان پر چلے آتے ہیں کتھا کے ساتھ ساتھ کرکٹ کی بھی بیوستہ ہوتی ہے جہاں کتھا کرنے جاتے ہیں ساگر میں بابا نے تابڑ توڑ بھلے بازی کی قریب پچاس منٹ تک بابا نے بیٹنگ کی اب درہ سکور دیکھئے بابا باغیشور نے سولہ چوکے انیس چھکے مارے ہیں چوکے اور چھکے سے ایک سو اٹھتر رن بنا دیئے ون سیونٹی اٹھ رن بھکتوں شردالووں نے ان کی بیٹنگ کا لطف اٹھایا ہے تو صرف کتھا نہیں کرتے ہیں بابا پرچہ نہیں کھولتے ہیں کرکٹ بھی کھیل لیتے ہیں آئیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے دن بھر جس پر بوال ہوتا رہا ہے اس خبر پر